ایسی سی وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے بھی چنگلینڈ کے کینٹنگن اوورل کرکٹ گراؤنڈ پر 7 سے 11 جن تک کھیل گیا اس دوران فینس نے ٹیسٹ کا بھرپور آنند لیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کی شروعات کب اور کیسے ہوئی اور اس کا پلان کب اور کس نے بنایا اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ہی بتانے والے ہیں تو آئیے وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کے پورے اتحاس پر نرزر ڈالتے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی شروعات اگس 2019 سے ہوئی تھی اس کا پہلا میچ رنگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ کھیل گیا تھا ڈبلو ٹی سی کا پہلا میچ ایش ایس سیریز کے تحت کھیل گیا تھا سال 2019 سے لے کر 2021 تک نو ٹیموں کے بیچ کھماسان ہوا اس کے بعد 18 سے 23 جون 2020 کے بیچ بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کا پہلا فائنل میچ کھیلا گیا جہاں نیوزلینڈ نے ویرات کوہلی کی کپتانی والی بھارت کی ٹیم کو آٹھ وکیٹ سے مات دے کر ٹیسٹ کی بادشاہت حاصل کی تھی وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کا آئیڈیا پہلی بار سال 2009 میں سامنے رکھا گیا تھا جس کے بعد 2010 تک اس کا پلان تیار کیا گیا آئی سی سی کی اور سے اس بڑے ٹونمنٹ کو شروع سال 2013 سے آئی سی سی چیمپین ٹروفی کی جگہ کرنے کی یوزنہ بنائی گئی تھی لیکن کچھ دیشوں دوارہ اس کا ویرود ہوا اور ویڈی سی کا سال 2017 تک ٹال دیا گیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے آئیڈن کا ویرود آئی سی سی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد بیسی سی آئی کے دوارہ کیا گیا بیسی سی آئی نائن پلس تھری کے فارمنٹ سے خوش نہیں تھی اور وہ افغانستان اور آئیلینڈ جیسے دیشوں کے پاس ٹیسٹ درجہ نہ ہونے کی چلتے کھیلنا نہیں چاہتی تھی ایسے میں بھارت کے ساتھ بانگلہ دیش نے بھی اس موڈل پر ناراضگی جتائی تھی فشل کرکٹ میں آج کل ٹی ٹونٹی کرکٹ کا بول بالا ہے آج کل ہر کوئی ٹی ٹونٹی کرکٹ کا دھوم دھڑاکہ دیکھنا چاہتا ہے ایسے میں آئی سی سی کی اور سے پہلے سے ہی انوان لگا لیا گیا تھا کہ آنے والے سمیں میں پھٹا فٹ کرکٹ کو بھی فینس پسند کرنے والے ہیں ایسے میں دور کی سوچ رکھتے ہوئے سال 2009 میں ہی آئی سی سی نے ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ کی یونہ بنائی اس کا ادیش ٹی ٹونٹی کرکٹ کے زمانے میں ٹیسٹ کرکٹ کو بنائے رکھنا تھا آئی سی سی کی اس دھماکے دھا ٹونمنٹ میں آئی سی زی ٹیسٹ رینکنگ کی ٹاپ نو ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اس سمیں بھارت انگلینڈ پاکستان آسٹریلیا شری لنکا نیزلینڈ بیسٹ انڈیز بنگلدیز اور ابھی اس کا حصہ ہے ورلڈ ٹیسٹ ٹیمپینشپ کا فارمٹ کافی زیادہ رومان چکھے یہاں سبھی نو ٹیموں کو چھے سیریز کھیلنا ہوتی ہے جس میں تین سیریز گھریلو اور تین وزیشی زمین پر کھیلی جاتی ہے اس دوران سیریز دو یا پانچ ٹیسٹ میچوں کی ہوتی ہے لیگ راؤنڈ کے بعد ٹاپ ٹو ٹیموں کے بیچ فائنل مقابلہ خیل آ جاتا ہے جو ہر دو سال کے بعد ہوتا ہے ایسے میں فائنل میچ رہ ہوتا ہے تو دونوں ٹیموں کو سیود ترپ سے بھی جیتا خوشت کیا جاتا ہے ویشو ٹیسٹ ٹیمپینشپ کے دوران کھیلے جانے والی ایک سیریز ایک سو بیس انگل کی ہوتی ہے اس دوران پانچ ٹیسٹ کی سیریز میں ایک میچ چوبیس چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ایک کے لیے تیس اور تین میچوں کی سیریز کے لیے چالیس تو وہیں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ساٹھ انگل ملتے ہیں جس کے تحت دو سال کے بعد سے زیادہ سے زیادہ کوئی ٹیم ساستو بیس انگل حاصل کر سکتی ہے بھارت کے کپتان ویرات کوہولی اور نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمز کے بیچ پہلا فائنل کھیلا گیا تھا اس میچ میں بھارت کے پہلی پاری میں ویرات کوہولی کے چوالیس اور انجی کے رہانے کے انچاس انگل کے چلتے دو سو ستر انگل بنائے تھے اس کے بعد نیوزیلینڈ نے دو سو انچاس رنگ پہلے انگل میں بنایا اور بھارت پر بتیس انگل کی بڑت حاصل کی بھارت نے دوسری پاری میں بھی خاص کمال نہیں دکھایا اور ایک سو ستر رنگ پر ٹیم بکھر گئی ایسے میں جیت کے لیے نیوزیلینڈ کو 149 سن کا لقش ملا تھا نیوزیلینڈ نے دوسری پاری میں دو بکٹ کھو کر کین ویلیمز کے نباد 52 اور روز ٹیلر کے نباد 49 سن کی بدولت لقش حاصل کر لیا اور ویشو ٹیسٹ ٹیمپنشپ ہونے کا خطاب اپنے نام کیا اور اس بار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ویشو ٹیسٹ ٹیمپنشپ کا فائنل ہوا جس میں آسٹریلیا نے جیت درج کی